اسلام علیکم بیئرز انفو وید انم میں خوش آمدید پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر خواب کی تعبیر خواب میں چار پائی دیکھنا خواب میں چار پائی کو دیکھنا اگر بستر کے وغیر ہو تو اس سے مراد سفر ہوگا اس لیے کہ اس کے نام میں سیر کا لفظ ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بی بی ہے جس نے چار پائی دیکھی اور وہ شاہی کاندان میں سے ہو اور اس پر بستر ہو پھر وہ اس پر چڑھا تو وہ بادشاہت حاصل کرے گا جس نے دیکھا کہ وہ چار پائی پر ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز واپس ملے گی جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور اگر وہ بادشاہ تھا تو بادشاہت سے آجیس آ جائے گا اور پھر کمزوری کے بعد دوبارہ قوت حاصل کرے گا اور اگر دیکھتا ہے کہ وہ چار پائی پر ہے اور اس پر بستر ہے تو وہ بلندی اور رفعت پائے گا اور دین سے کافل قوم پر اس کا تذکرہ ہوگا اگر اس پر بستر نہ ہو تو وہ سفر کرے گا اور اگر اس کے پاؤں میں جوتے ہوں تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا جن کے دل میں نفاق ہوگا جس نے دیکھا کہ وہ کسی اچھے دکان میں چار پائی پر ہے تو وہ دولت اور بلندی اور عزت پائے گا اور چار پائی اور تمام وہ چیزیں جن پر سویا جاتا ہے دیکھنے والے کی بیوی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے تو امام معاش پر اور چار پائیاں گلاموں پر دلیل کرتی ہیں اور اس کا جو باہر والا حصہ ہے وہ بیوی پر خاص طور پر اس کا اندر والا حصہ دیکھنے والے پر اور اس کا اوپر والا حصہ مزکر اولاد پر اور نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ مونسالات پر دلالت کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ چار پائی کو دیکھنا ان چیزوں پر دلالت کرتا ہے جن سے آدمی خوش ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے اور ہر اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے جیسے بیوی کشتی یا کوئی سوار اور بعض دفعہ مردہ کی چار پائی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وہ مردوں کی چار پائی ہوتی ہے خواب میں جس کی چار پائی ٹوٹ گئی یا اس کے جوڑ کھل کر تو اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور اگر وہ حاکم ہے تو بادشاہ کی نظروں سے گر جائے گا اور اگر اس کی بیوی نافرمان ہے تو اس سے جدہ ہوگا یا اگر وہ بیمار ہے تو مر جائے گی خدا نہ خاصتہ یا اگر اس کا شوہر بیمار ہے تو وہ مر جائے گا یا شوہر سفر کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا اور بعض دفعہ چار پائی کا سامنے والا حصہ شوہر پر اور پیچھے والا حصہ بیوی پر دلالت کرتا ہے جو چار پائی کے سامنے والے حصے کے قریب ہے تو وہ شوہر پر اور جو سر کے قریب ہے وہ بیٹے پر اور جو پاؤں کے قریب ہو وہ خاتم اور برطنوں پر دلالت کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی مجہول چار پائی پر پایا یا جس پر بستر ہو تو اگر وہ بادشاہت کے لائک ہوا تو اسے پائے گا ورنہ کسی بلند مرتبے پر فائز ہوگا اور اگر وہ کمارہ ہو تو شادی کرے گا اور اگر اس کی بیوی حاملہ ہو تو اس کا پہٹا ہوگا جس نے دیکھا کہ وہ ایسی چار پائی پر بیٹھا ہے جس پر بستر نہیں تو اسے موت آئے گی خودانہ خاصتہ یا کوئی سفر کرے گا اور اگر بیمار ہو تو مر جائے گا اور اگر اس کے پاس سمندری سامام تھا تو وہ سفر میں سرداری کرے گا جس نے دیکھا کہ وہ چار پائی پر ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ خوش رہے گا اور باز دفعہ یہ ان کے درمیان شر اور مخالفت کو یہ بھی دلالت کرتا ہے اور اگر کسی گہر شادی شدہ عورت نے دیکھا کہ وہ چار پائی کر لے جا رہی ہے تو وہ کسی مرد سے شادی کرے گی جس نے دیکھا کہ اس کی چار پائی اٹھائی جا رہی ہے اور وہ بیمار تھا تو وہ اپنے مرد سے بری ہوگا خواب دیکھنے کی صورت میں کروٹ بدل کر اپنے بائیں جانب تین بار تھدکار لیا کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہا کریں مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اور خواب کی تابع جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ویڈ آنم اور چینل کو سبسکرائب کر دیں